چیرمین صاحب آپ سے مخاطب ہوں گئے تالیوں کے گوچ میں نارے بھٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیے بھٹو میں اپنے میں اپنے سکھر کے پاکستان پیپلی سوا cinco راکستان پیپلی اللہ میں اپنے سکھر کے پارٹی عددار کے پارٹی کارکنوں کے شکر گزار ہوں کہ جب بھی پارٹی کے طرف سے پول آیا ہے تو سکھر کے کارکن نے صفحے اول کا کردار ادا کیا ہے جب بھی پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت کا بحالی کے لیے نکلتے ہیں تو سکھر کے کارکن صفحے اول کا کردار ادا کرتے ہیں چاہو چاہو ایم آر ڈی کا مومنٹ ہو جنرل زیا کے خلاف جد و جہد ہو یا وہ ای آر ڈی کا مومنٹ ہو جنرل مشرف کے خلاف جد و جہد ہو یا پھر یا پھر سلیکٹڈ سرکار کے خلاف جد و جہد ہو تو سکھر کے عوام صفحے اول کا کردار ادا کرتے ہیں آج میں ایک بار پھر آپ کے پاس آیا ہوں سکھر کے عوام کے پاس آیا ہوں آپ کا ساتھ مانگنے کے لیے آپ کا مدد مانگنے کے لیے ہاں میں آئیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیالوں کو ملک بھر میں جاگنا ہوگا تاکہ ہم اس نالائق نائحل اور سلیکٹڈ حکومت کو بگا سکتے ہیں اگر اس حکومت کے سامنے کوئی کھڑا ہے تو صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے گھرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو حکومت کا مقابلہ کر رہا ہے جو حکومت کو تکلیف پنچا رہا ہے جہاں حکومت عوام کو تکلیف پنچا رہا ہے جہاں حکومت نے عوام کا زندگی میں تکلیف لایا ہے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن سکھر سے لے کے کشمیر تک سکھر سے لے کے کشمیر تک کت پٹلیوں کا مقابلہ کر رہے ہیں جہاں جہاں باقی بھاگ کے چلے گے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی انہیں جمہوری قوتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ان سیلیکٹڈ کو بگانے کے لیے اپنے سرزمین پہ کھڑا ہے اپنے عوام کے درمیان میں ہے آپ نے نہ کل پاکستان کے عوام کو مصیبت میں اکیلا چھو رہا ہے لا وارس چھو رہا ہے نہ آج آپ نے پاکستان کو عوام کو اکیلا چھو رہا ہے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالو کو سلام پیش کرتا ہوں اگر حکومت کو کوئی تکلیف ہے تو پیپلز پارٹی سے ہے ان کے وزیر کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اپوزیشن مراد علی شاہ چیف منسٹر صاحب کرواتا ہے حکومت کے حکومت کے وزیروں کے مطابق حکومت کے وزیروں کے مطابق اس ناکام ترین سیلیکٹڈ حکومت کے سامنے اگر کوئی رکاوت ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کا وزیر اعلیٰ ہے حکومت 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 جانتی ہے حکومت جانتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی واحد اپوزیشن کرنے والی جماعت ہے حکومت جانتی ہے کہ اصل میں ایک مقابلہ جیالوں سے ہے نہ پٹواریوں سے ہے نہ مولانا سے ہے وہ آپ سے ہے یہی تو وجہ ہے یہی تو وجہ ہے کہ سکھر کا خوشید چاہ آج بھی پابندے سے لاسل ہے یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہی وجہ ہے کہ قائدے بکتلاف پیپلز پارٹی کا ہو تو وہ جیل میں ہو اور قائدے بکتلاف لہور سے ہو تو وہ مزہ کر رہا ہے اصل میں حکیمت جانتی ہے کہ عوام کی بات جیالے کرتے ہیں گھت پٹلیوں اور دیشت کردوں اور عامرکوں کے مقابلہ جیالے کرتے ہیں تو وہ جیالوں کو تکلیف پر جانے کے کوشش کر رہے ہیں میرا حکومت کے لیے پیغام ہے میرے حکومت کے لیے پیغام ہے یہ آپ کا پہلا اور آخری حکومت ہے اتنا ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر دیتے ہو اتنا ہی ظلم کرو جتنا تم خود برداشت کر سکتے ہو جیالوں کا دور آ رہا ہے جیالوں کا حکومت بننے والا ہے ہم اینٹ کا جواب پھتر سے دیں گے آپ ہمارا ایک خوشید شاہ کو بند کر کے رکھے ہیں آپ خود بتائیں نیازی صاحب بتائیں وہ کتنے دن جیل میں گزار سکتا ہے آپ کے امتحان لیا جائے گا آپ دیکھیں وہ کس قسم کا سیاست کر رہے ہیں وہ سیاسی مخالفین کبھی مخالفت کرنے کے دائرے ہوتے ہیں شاہ صاحب کو جیل میں رکھا گیا ہے مگر شاہ صاحب کے گھر کے عورتوں کو بھی کیسز میں دکھیلا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت کے اوپر کیسز ہیں تو ان کے گھر کے عورتوں کو بھی کیسز میں دکھیلا جا رہا ہے ہم یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ حکومت کو یاد دلوانا چاہتے ہیں حکومت کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ اگر ہمارا گھر کے عورتیں ہیں تو آپ کے بھی گھر کے عورتیں ہیں ہم ماں بہنے کی عزت کرتے ہیں آپ عزت کرنا شروع کر دے ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے آپ کو چھوڑیں گے نہیں جیالو اوٹ کھرے ہو جائے جیالو تیار ہو جائے اپنا جیدو جہتے اس کرے ہم پاکستان بچانے نکلے ہیں اس کافلا میں آپ ساتھ ہمارا دے ہم عوام کے روزگار بچانے نکلے ہیں ان کے حقوق بچانے نکلے ہیں پانی کا حق بچانے نکلے ہیں عوام کو ریلیف پہنچانے نکلے ہیں آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ دے اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کا نہیں روک سکتا نسا صاحب نے اعتجاجی پروگرام کا اعلان کیا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ جب ان کے کافلے سکھر پہنچتے ہیں تو سکھر کا اعتجاج پورا پاکستان میں سے سب سے بڑا اعتجاج ہوگا جی اے پتو